رحم اللہ من قرر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکم الدین یاکانا قبض و اجیاء اہدنا صراط المستقیم و صراط اللہ وینان مغبوب قلعہ ملعب اعظم اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین فاتر السماوات والغاظین ثم الصلاة علی رسوله الكریم جد الخسن والخسین مولانا و مولو ثقلین اب القاسم محمد اللہم صل على محمد و اعلی محمد و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین و العانت على ادائه مجمعین و غاصب حقوقهم و منکر فضائلہم من لولنا خاذ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تالمون شعاع و اجعل لکم السمع و لبسار و الافعدت لعل لکم تشکرون اللہم صل على محمد و اعلی محمد ایک بہت زور سے سلوات پڑھتے ہیں تھا وہ در بہت کنمین سو جائے تو ملی شروع ہو چکے ہیں اللہم صل على محمد و اعلی محمد خواتین کی مجلس کر دینا کا مفہوم یہ نہیں کہ بعد میں دوسری مجلس میں وہ لوگ سمات نہ کریں جناب سکینہ کی شہادت کا وقت بھی جاری ہے تو بہرحال ایک بہت سلوات پڑھ دیں آپ انشاءاللہ اللہم صل على محمد و اعلی محمد سورہ نحل کی 78 نمبر کے آیت جس میں اشاد پر و دیگرام ہو رہا ہے کہ وَاللَّا خُرَجَكُمْ مِنْبُتُنَا وَمَحَاتِكُمْ لَا تَعْلُمُنَا شَيْعَا کہ ہم نے تمہیں ماؤں کی شکم سے اس عالم میں نکالا کہ تم کسی شیئ کو نہیں جانتے تھے وَجَعَلَا لَكُمَ السَّمَا ہم نے تمہیں سننے کے صلاحیت دی وَالَبْسَارَا دیکھنے کے صلاحیت دی وَالْعَفِدَتَا سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا اور اس کے بعد کیا کہا کہ اس کے ذریعے دل دیا لَالَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اس کے ذریعے تم خدا کا شکر ادا کر سکو لازمی کہ خدا بند عالم نے انسان کے پر جو جو نعمتیں نازل کی ہیں اگر انسان نعمتوں کو سمجھ کے اس کا شکر ادا کرے تو یہ خدا کی طرف سے اور نعمتوں کے آنے کا وسیلہ بن جاتی ہے یہ ایک چیز زینہ گرامی آج جو آپ کی خدمت میں اپنی گفتگوہ مہور ہے وہ زینہ گرامی دل ہے کہ انسان کا دل کیا چیز ہے لیکن پہلے سمجھیں کہ خدا نے اس میں جو نعمتیں بیان کی ہیں وہ نعمتیں کیا کیا ہیں بھی کہیں میں کہ یہاں خدا نے انسان کو قرآن کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ مہرکولس سے کیسے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کسی شئے کو نہیں جانتا وَاللہُ وَاللہُ يَخْرُجُكُمْ مِنْ بِتُونِ اُمْ وَحَاتِكُمْ لَا تَعْلُمُونَ شَيْعَ اگر کیا بڑی پیاری سیمپل سی چیز ہے کہ انسان ماں کی شکم میں جب رہتا ہے پیٹ میں جب رہتا ہے تو سانس نہیں لے سکتا تیوان ڈاکٹر سب بیٹھے ہیں آپ دیکھنے کہ ماں کے پیٹ میں کا بچہ سانس لے لے تو مر جائے گا اور باہر دنیا میں آ جائے اور سانس نہ لے تو مر جائے گا تو یہ بتائیں جانگامی کہ اس بچے کو سانس لینا کس نے سکھایا اللہم صلی اللہ محمد ویال محمد وہاں اسے سانس لینے سے کس نے روکا اور یہاں سانس لینا کس نے سکھایا اس کا مقصوم ہے کہ وہاں بھی ارادہ پر وہ دکھا رہا ہوں تھا یہاں بھی برحمتیں پر وہ دکھا رہا ہوں کہ جس سے دنیا میں اس کے حیات باقی ہے یہ ایک بہت اہم چیز کہ خدا نے وہاں اس کو محفوظ رکھا کہ سانس لے گا لنگس میں پانی چلا گیا تو مر جائے گا یہاں پیدا ہو کر سانس لینے لے گا تو مر جائے گا تو اس کا مقصوم ہے کہ اللہ تعالومنا شیعہ میں خداوند علم نے بتایا کہ ہماری رحمت ہے کہ تم زندہ ہو ہماری رحمت ہے کہ تم زندہ ہو اس کے دوسری منزل کیا زیادہ گامی کہ جب خدا نے اس دنیا میں انسان آ گیا اس دنیا میں آ گیا تو آپ جانتے ہیں جتنے ہوان ہیں جتنے چریند پریند ہیں کسی کو ماباک کے اسسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھا نا گائے کا بچہ ہے اپنے آپ اٹھا تھوڑے جیسے میں ماں کو تلاش کیا تھنڈھونڈے دوہ پینے لگ گیا ماں آپ بودھ میں نہیں کھلاتی بکری کا بچہ ہے ہرن کا بچہ آپ جتنے ہوانے چوپائیں کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ ماں کے اسسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے باپ کے اسسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے خود بخود اپنے سو سو سے جو ہے لائف کو تلاش کر لیتا ہے لیکن آپ انسان کو دیکھیں گے تو انسان نظران کے بہت مجبور نظر آتا ہے بچپنے میں کیسے کہ چھ مہینے تک بیٹھ ہی نہیں پاتا ایک سال تک چل ہی نہیں پاتا دوہ سال تک بول ہی نہیں پاتا یہ بچے نا سکس ورسٹ ون فور ورک ان ٹو فور ٹاک کی انسان کا فورمولا ہے کہ چھ مہینے تک بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے یہ چھ مہینے تک کمپلیٹلی ماں پر ڈیپینڈ ہے بیٹھ بھی گیا تو چل نہیں سکتا چل بھی سکتا ہے تو بول نہیں سکتا تو کہا اس عالم میں جب نے تمہیں رکھا فلسفہ سمجھے کہ کیا فلسفہ ہو خدا نے کیوں تمہیں اس عالم میں رکھا تو چھڑے امام اشاء فرماتے ہیں کہ اس عالم میں تمہیں رکھنے کا ریزن یہ ہو تاکہ تم سمجھ جاؤ کیا سمجھ جاؤ کہ جب تم ناتلان تھے کمزور تھے تم میں ایبیلیٹی نہیں تھی مادات نے تمہیں سہرہ دے کے بڑھا کیا مادات نے تمہیں سہرہ دے کے بڑھا کیا اگر سہرہ نہ دیتے تم یہ حیات طاقتور مت آتا تھے اس کا مفہوم جب مادات بڑھا ہو جائیں کمزور ہو جائیں تو اسے سہرہ دیتے ہیں بچمنے میں تمہیں سہرہ دیتے تھے اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد سردہ جاؤں اس کا جراغ کیا ہے کہ جب گائے بڑی ہو جاتی ہے اس اپنے بچے کے سہرے کے ضرورت نہیں ہے سہرہ جو بڑھا جاتا ہے تو حلات کے سہرے کے ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے بس میں سہرہ دیا اب یہاں زنگام یہاں ایک بہتی تھوٹس فل بات آپ کو کرنی ہے تاکہ دل تک بات جائے تو سنیں حیات کی دیفنیشن ہمارے ہاں جو ہے جو میڈیکل سائنس نے بتائی ہے وہ ہے قرآن نے جو بتائی ہے وہ حیات وہ ہے سنیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سانس نہیں لیتا آپ اسے زندہ کنسیڈر کرتے ہیں مردہ زندہ کنسیڈر کرتے نا اس کی بریذنگ نہیں چل رہی ہے اچھا کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا خدا نہ خواستہ اس کو ہارڈ اٹکوا مرنے کے قضار پہ تو آپ کے آؤ جملہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھو اس کی سانس چل رہی ہے کی نہیں چل رہی ہے اس کی سانس چل رہی کی نہیں چل رہی ہے پتا چلا کہ سانس کا چلنا اس زندگی میں حیات کی علامت ہے اگر سانس نہیں چل رہی آدمی موتا ہو لیکن پیٹ میں جانا کہ ہمیں بچہ ہے ماں کے سانس نہیں لے رہا ہے آدمی سے مردہ نہیں کا زندہ کا اس کا مفہوم دیفنیشن جیسے بدل ہوئی کہ یہاں سانس لینا زندگی ہے وہاں سانس نہیں لینا زندگی ہے میں نے بھی بتایا یہاں سانس لینا زندگی ہے وہاں سانس نہیں لینا زندگی ہے خدا نا کا یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں بہتا ہے زندگی ہے جو اس زندگی کے بعد دیں گے وہ قبر کی زندگی ہے وہ ساس نہیں چلنے جو گی لیکن مردانہ سن ہوں گیا کیونکہ دہنے ساس کے بچہ ماں کے بچے زندہ ہے تو قبر میں بھی زندہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد یہ تاکہ دیفنیشن ہم تمہیں زندگی کے سمجھا دیں کہ تم نے جو دیفنیشن بنائی ہے وہ اور ہے وہ تم بائیولوجیکل دیفنیشن سمجھتے ہو ہم روحانی دیفنیشن بنا رہے ہیں اب دونے جو کے دیکھیں کہ زندگی کے علامتیں ہر انسان میں علیہ برگ ہوتی ہیں تو یہاں جو زندگی ماں کے شکم میں زندگی ہے وہ دیکھیں کیا ہے کہ مولا کائنات جب ماں کے شکم میں تھے جنرال فاطمہ بن تیسد کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تو تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ جب رسول اکرم آتے تھے تو فاطمہ بن تیسد کھڑی ہو جاتی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ فاطمہ بن تیسد آپ تو چچی ہیں آپ دکھڑونے کی ضرورت کیا ہے کہ میں تو خود کھڑی نہیں ہونا چاہتی یہ میرے شکم میں جو بیٹا ہے بچہ ہے یہ مجھے مجبور کرتا اٹھنے پر یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اٹھلوں ان کے اعترام میں تو لوگوں نے کہا اچھا یہی بات ہے تو چلو چار پانچ موٹی موٹی عورتیں عرب کی وہ جناب فاطمہ بن تیسد کو کہ آج ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ کو اٹھنے ہی نہیں دیں گے پھر دیکھو آپ کیسے اٹھتی ہو تو بھلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے تو انہوں نے کیا گیا چار پانچ موٹی موٹی عورتوں نے جناب فاطمہ بن تیسد کو بازو پکڑ کے زور سے جیسے ہی رسول اکرم آئے وہ پکڑ کے بیٹھی تھی جیسے ہی رسول اکرم کی قدموں کے آہات پیٹ میں مملاکہ حینات نے سنی جیسے ہی سننا تھا جانگرامی فورا ہی کیا کیا ایک زور کو جھٹکا مارا چاروں خانے عورت نے چید کھڑی تھی فاطمہ بن تیسد کھڑی تھی اب فاطمہ بن تیسد کھڑی تھی تاکہ بتا دیا کہ دیکھو میں دنیا میں آکے کر لیا جو باز میں چیروں گا باب خبر باز میں خان ہوا مار کے شکر میں بتا دوں کہ اگر کی حیات کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یالی تو یہ حیات ماں کی شکر میں بھی حیات ہیں یہاں بھی امام حسین کے لئے لکھائے کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھا اتشان کی آواز شکر میں مادر سے آتی تھی ہمارے لئے ازانگرامی حکم ہے کیا حکم ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام شکر میں آتی ہی رکھ دیں جو پکاریں گے تو اس کے اچھے اثرات بچے پر دولپ ہوں گے اس کا مطلب اور یہی ہے بڑا سنسیٹی پوائنٹی دیکھیں کیا سنسیٹی پوائنٹ ہے خدا نے کیا گیا خدا نے کان کو یہاں پر پہلے رکھا ولک سارا آنکھ کو بات میں رکھا ولک فردتا ہارٹ کو تیسریہ نمبر پر رکھا ہے کیوں ہارٹ کا ڈسکشن ہے اسی لئے جانا کہتے ہیں کہ کان انسان کے سب سے پہلے ایکٹیو ہوتے ہیں پھر آنکھیں ہوتی ہیں پھر دل کے اوپر بات آتی ہے کیوں انسان جو ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو سن سکتا ہے اور اس کے لئے آج فور ڈی جو پکچرز آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسیج کنوے ہوتا ہے وہ سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر دی انسان کو ہوتا ہے دوسری چیز جو آپ کو ہوتا ہوں شریعت کی بات نئی چیز جو آپ کے ذہن میں رہے کہ خدا نے جو سیکونس رکھی ہے یہ سیکونس خدا نے اسی لئے رکھی ہے تاکہ انسان کی حیات کے مرحلے کو سمجھا دے وہ کیسے بچہ دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ آنکھ میں سوما لگاتے ہیں نہیں نا کیا کرتے ہیں ایک کان میں ازان ایک میں اقامت اتنا سب سے پہلے ایکٹیف آپ نے کس کو کیا کانوں کو سب سے پہلے ایکٹیف کس کو کیا کانوں کو ازان کیوں کیونکہ سب سے زیادہ نولیج کا سورسی کان ہے سب سے بڑا نولیج کا سورسی کان ہے ازان اگرامی اسی لئے خلانہ کا دکھر بہت امپرڈن چیز ہے اس لئے سب سے پہلے اسے ایکٹیف کر رہے ہیں کان میں جو ازان اقامت دے گا میں جو مثال دیتا ہوں وہ یہی ازان اگرامی پرانے زبانے میں جو ڈسکٹ آتی تھی آپ کمپیوٹر میں ڈالتے تو چلتی ہی نہیں تھی جب تک فورمیٹ نہ کر دیں خلانہ کا دکھر دنیا میں آدمی آتو گیا ہو ایمان کا دکھر تم اس کو فورمیٹ نہ کرو گے اس کو پر دین اجور ورڈ نہیں ہوگا پہلے ازان اقامت دے کہ اس کے کانوں کو فورمیٹ کر دو تاکہ ازان بھو سمجھ میں آئے دین بھی سمجھ میں آئے اللہم صلی اللہ محمد ویال محمد والا بسارہ اور انسان کے دنیا میں آتا تو فورا آنکھیں کھولے گا تو بچے کوئی دکھائیں نہیں دیتا کیونکہ اس کا ریزن ہی نو مہے تک ماں کی شکم میں کان امیڈیٹلی فنکشن کرتے ہیں اسی لئے کان کو سب سے تہلے جو ایکٹل کیا گیا ہے تو یہ کان کے اس کے بعد فورم کیا گا غلق سارہ ہم نے تمہارے لئے آنکھیں دی میں نے گئے سال پوری مجلس آنکھ پہ بڑی تیزہ نگامی آپ کو سمجھایا تھا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے آج بات دل پہ ہے وَجَعَلَيْكُمْ الْأَفْعَدَتَا افْعَدَتَا کے لفظ ہے یہ قلب اس سے زیادہ زارہ سپر لیڈی ڈگری میں قلب دل بھی کہتے ہیں افْعَدَا اس کو بس وقت استعمالتا ہے جب دل سالم ہو کے صحیح فنکشن کر رہا ہو ہمارے دو چیزیں دل ہے لیکن ہو سکتا فنکشن لیس ہو جو کام اسے کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہا ہو محبت کسی کی اسے مانگی گئی ہو گرفتار محبت کسی اور کے ہو پھر بہت دل ہوئے گا لیکن افْعَدَا تب بنے گا کہ جب وہ اللہ کی محبت میں دھڑک رہا ہو رسول کی عظمت اس میں موجود ہے اعیقی ولایت کا کلمہ پڑھ کے اس کے اندر وہ بہت زربان قلب آتے ہوں تو افْعَدَا کے مانگے تو دل کی منزل کیا ہے کہ دل اس وقت ہے کہ دل کا لوزی خدا نے قرآن میں جیوز کیا ہے اور افْعَدَا کے بھی افْعَدَا کیوں رکھا اب دیکھیں یہاں سمجھئے خدا نے آپ کو جتنے آرگنز دیئے نا سب کو اس کے رائٹ آرڈر میں رکھا ہے یہ خدا کی ایک خاص عدل کی دلیل ہے خدا نے جس آرگن کو سپریلیٹیو ڈگری دیئے یا اپر رکھا ہے اس کا ریزن ہے اس کا یوز بھی اتنا ہی زیادہ آ لی ہے سب سے پہلے کس کو رکھا دماغ کو سب سے پہلے آپ کے دماغ سب زیادہ فنکشن اسی کا ہے کام بھی سیک کا آنکھ بھی جائے گی بچاری تو اسی سے پوچھے گی مناں بھی سونے گا تو اسی سے پوچھے گا کام بھی سونے گا تو اسی سے کو رفر کرے گا زدان بھی بولے گا تو اسی کی مدر سے بولے گی حائیست ہے اس کے بات سب سے زیادہ نولیج گین کرنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ آنکھ ہے وہ کام سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے نولیج گین کرنے کے لیے کہ آپ کتاب بھی پڑھتے ہیں تو کان نہیں سن رہے ہیں پھر بھی نولیج اندر جا رہا ہے اس کے بعد خدا نے کان کو رکھا ہے کہ سیکنڈ سورس نولیج کا کیا آزان ہے ہمیں کان ہیں اچھا بعض وقت میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ کان کا سپرلیٹیو ڈگری اس لیے بھی دی گئی ہے کہ مجلسے تو سبھی سنتے ہیں اسلامی کتابیں کم ہی لوگ پڑھتے ہیں اللہ حمد اللہ حمد محمد تو ہمارے ہمیں ویسے بھی کان کی ذرا اہمیت زیادہ آزان اگرامی کہ ہمارے کہتے ہیں آدمی کو کان کا کچھا نہیں ہونا چاہیئے پکا ہونا چاہیئے اللہ حمد محمد تو کان کو رکھا اس کے بعد اچھا نے زبان کو رکھا اس کے بعد دل کو یہاں رکھا کیا زمین دل کہا ہے یہاں ہے تو کہا پانلے والے مسئلہ کیا ہے تینے زمین نعمت دماغ کی گنائی نہیں اس میں دماغ تو کہیں آئے نہیں جبکہ رکھا تو نہیں آئے دل کی تو نعمت گناہ رہا ہے اللہ تم تشکر ہوں تاکہ تم خدا کا شکر ہوا کرسکو جہاں شکری بات آئی تو خدا نے کان آنکھ اور دل کا تذکرہ کیا دماغ کا تذکرہ نہیں کیا سوال بہت امپورڈن ہے زیادہ گرامی کہ دماغ آپ سے صرف زیادہ ہی ایوز کرتے ہیں پھر خدا نے دل سے شکر کو کیوں عابستہ کیا دلیل یہ زیادہ گرامی دماغ سی پی او کی طرح ہے اس کا کام انیلائز کرنا ہے کیلکولیشن کرنا ہے آپ کو زیادہ گرامی کسی کی محبت کی طرف یا نفریت کی طرف لے جانا نہیں ہے دماغ کیا کام کرتا ہے کہ ویدہ ٹھنڈا ہے گرام ہے نوزانہ ابھی زیادہ گرامی مجھے جو وہ دو دو چار کتنے ہوتے ہیں آدمی جتنی چیزیں کیلکولیٹ کرتا ہے ساری ساری کام دماغ کا ہے اس میں دل کا کوئی کام نہیں ہے دماغ بلکل کیلکولیشن کے کام آتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام آپ کو نہیں کرتا بس لوجہ جو اسے آپ پر ڈی سیزن دیتا ہے لوجہ ڈی سیزن مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا یہ کام دل کا ہے آپ نے کہا فل آدمی سکس فٹ ٹال ہے اس کے سر پر باگ بہت اچھے ہیں اس کا چہرہ بھی بہت حسین ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کیا اس کو میں اپنا دوست بنا لوں تو دماغ کے کہا میں کیلکولیشن دے سکتا ہوں دوست بنائنا یا نہیں بنانا یہ دل سے پوچھو میرا کام میں سلوات پر کرنا ہے اللہم صلی علی مقامد و آل مقامد اس کا دل کا کام چاہے دل کا کام ازا میں اچھا دماغ اٹھا بتاؤ آپ کو تاکہ دونوں طرف سے سمجھا آپ کسی کا بچہ کالا ہے بیمار رہتا ہے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن ماں باپ سے کہہ دیں کہ اس سے محبت نہ کرے تو ماں باپ جنگے ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں اس کی اتنی محبت ہے جتنے دوسرے بچوں کی ہے اس کا مفہم کیا ہے دماغ کی ٹول فلوشن سے محبت کا میار ہو رہے ہیں دل کی کیٹگری سے دل کا محبت کا میار ہو رہے ہیں اس کا مفہم ہوا کہ دماغ انیلائز کرتا ہے دل اس انیلائز شورہ وہاں تمام بیٹا کو قبول کرتا ہے اور رد کر دوتا ہے اسی لئے جب مولای کہنات نے ایمان کی دیفنیشن بنائی بتائی تو اس میں دماغ کا استعمال کیا ہی نہیں کیا کہ ایمان موسیٰ ایمان سے پوچھا کہ ایمان چاہے تو ایمان نے کہا ابدل بالقلب ہے کہ قلب کے اندر جوہ جاند لئے کا نام ہے وہ قوم بالنسان زبان سے کہنے کا نام ہے وہ امان دل کانے اپنے عمل سے کر کے بتانے کا نام ہے ایمان نے کہا ایمان دماغ میں نہیں پڑتا بولنے کیا کرتا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد تو دل جو ہمارا ذنگام دل کے سارا کے سارا ریلیشن جو ہے وہ اقل کے اندر آنے والی چیزوں کو انیلاز کر کے اس کے سلسے میں ڈیسیزن کرنا ہے کہ اس کو ہم پسند کریں گے یا رد کریں گے اس سے محبت ہے یا نفرت ہے اسی ذنگامی جہاں ایمان ہوگا جہاں ایمان ہوگا وہی تولہ و تبرہ ہوگا یہ تولہ و تبرہ ذنگامی دماغ کا کان نہیں ہے ذنگامی دوت اغام ہے دماغ کتنا ہے کہ اسے دوت بنا رہے اگر دل نے نہیں مانا رہا تو نہیں مانے گا اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد تو خدا نے کہا الافعدہ الافعدہ یعنی انسان سے محبت یا نفرت کا جو میعار ہے وہ دل ہے دماغ نہیں ہے دماغ کے کام ڈیٹا انلائز کا ہے آپ کو دیکھا کہ یہ ڈیٹا ہیں بھائی تم دیکھو یہ ڈیٹا ہیں میں نے صحیح دیتی ہیں آنیسٹلی اب تمہارا کام اس ڈیٹا سے تم کیا سمجھتے ہو تو سمجھنے کے کام دل کا اس لیے دماغ یہاں ہے بہت امپورٹن باز دماغ یہاں ہے دل یہاں ہے یہ وسط بدن ہے یہ دل کو رکھائے بیچ میں کہ ادھر کی بھی سنو ادھر کی بھی سنو لئے ڈیسیزن تم بیچ بیچ کا کرو اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آلی رائے ڈیسیزن کے لئے اس کو بالکل میڈل میں رکھا میڈل میں تراز دیکھی کانٹا کا ہوتا ہے آپ ترازو دیکھی آپ نے ترازو دو پرولے ہوتے ہیں کانٹا ہے اس سیڈ میں ہوتا ہے کس سیڈ میں ہوتا ہے بیچ میں ہوتا ہے تاکہ دو پرولے میں جو رکھیں وہ بتا دے کہ کدھر بھاری ہے دل کو بیچ میں رکھا کہ دماغ خوش کا ہے فکر کچھ کا ہے انسان کچھ سمجھے لیکن دل بتا دیتا ہے کہ وزن کدھر سہی ہے کدھر غلط ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اگر آج نہ بتا سکے تو کب ضرور بتائے گا جب قیامت آ جائے گی کن سے محبت کی جائے کن سے نفرت کی جائے سمجھے آت پردنسان ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو دل کے سلسلے میں بہت ہی امپورڈنٹ چیز ہے کہ دل خدا نے انسان کو افعیدہ کہہ کے کہہ کہ ہم نے تمہیں دل دیا ہے لا لکم تشکروں تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرسو اب محبت کے سلسلے میں دو تین چیزیں سنیں کہ دل میں محبت ہوتی نا اسلام نے تین لغز استعمال کی ہیں محبت کے لئے محبت اس کے بعد ازانا عشق اور مودت دل کی بات ہو رہی نہیں تو درنگ سے سنیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں بلکہ کیا ہے محبت عشق اور اس کے بعد کیا ہے مودت یہ تین ہیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں huge difference ہے وہ difference آپ کو بتانا ہے تاکہ اپنے دل کو اسنبال کے اس کو سنیں اور دل میں اسے جوا دے دیں تو تو میری محنت کامیاد ہے ورنہ نہیں یہ عارفانہ بات ہے عام لوگوں جو لینے ہیں خاص لوگوں کے لئے اور خاص ہو کے سنیں آپ سمجھیں محبت کسی کہتے ہیں آپ کا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا ہے نا اور آپ کو نیوز دیکھنی تھی ہے نا آپ آئے یا آپ آپ بھی نیوز دیکھ رہا تھا آپ کو بچہ آیا اس کو ویڈیو گیم کھیلنا تھا ٹی وی ایک ہی تھا آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے ایک تو نہیں یہ تو جھڑک دیں گے جاؤ اب دو آدھر گھنٹے بعد آنا نیوز ختم ہو جائے تو آنا ایک نہیں محبت ہے تو آدمی جھڑکتا نہیں کہتا ہے ٹھیک بیٹا ہم نہیں دیکھتے نیوز بعد میں دیکھ لیں گے تو اپنا ویڈیو گیم کھیلو تو یہ جو اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اس کی خواہش کو آگے کر دیا اسے محبت کہتے ہیں اسے محبت کہتے ہیں لیکن آپ کو دل میں جو آپ نے کام کیا اس سیکریفائس کا احساس ہے کہ دیکھو میں نے اس بچے کے لیے اپنی نیوز کو چھوڑ دیا تو یہ احساس دل میں رہنا پھر بھی عشق کو باقی رکھتا ہے کیا سمجھے نہیں یہ غور سے سنیں بہت سینسٹیف باتیں ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ بغیر ازانہ غور کے سن لیں یہ بہت سینسٹیف اور آپ سمجھ گئے ازانہ غرامی تو میری پوری تقریر کا محاصل ہے دل میں آپ لے کے بات جائیں گے اور کام آئے گی آپ کے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آل محمد سے کہ انسان جب محبت کسی سے کرتا ہے تو دل میں جو بات ہے وہ اس کے کھٹکتی ہے کہ میں نے کسی کے لئے سیکھر فائز دیا ہے لیکن میں اس پھر بھی چاہتا ہوں کہ میری محبت اس لئے میں نے سیکھر فائز دے دیا تو سیکھر فائز کا جو سکر ہے وہ انسان کے ذہن میں باقی رہتی ہے عشق کیا ہے عشق سے ایک درجہ آلے آپ کی بیگم ٹی وی دیکھ رہی تھی چینلل آپ کو وہ اپنا سوپ اپرا دیکھ رہی تھی جو بھی باہرہ آتا وہ آپ تو جانتے ہیں باہرہ اور آپ کو نیوز دیکھنی تھی آپ ان کے برابر ہم بیٹھیں آپ کو نیوز دیکھنی تھی کیونکہ آپ کو ان سے اب یہ محبت کی بات ہے عشق کی بات آئی ہے تو عشق میں کیا ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہی دیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہی ہیں آپ کے ذہن میں فکر رہی ہے کہ مجھے نیوز دیکھنی تھی کوئی بات نہیں نیوز ہٹاؤ ہم تو یہی دیکھیں گے یعنی کچھ سیکریفائز کا جذبہ بھی نہیں ہے آپ نے کہا آپ نے وہی دیکھنا جو یہ دیکھ رہی ہیں یعنی انسان کی خواہش اور جس سے عشق کرتا اس کی خواہش میں فکر سخ نہیں رہتا کیا ہے محبت میں خواہشیں الگ ہوتی ہیں انسان اپنی خواہش کو محبت کرنے والی کی خواہش پر قربان کر دیتا ہے یہ محبت ہے عشق میں دونوں کی خواہش ایک ہو جاتی انسان اپنی خواہش کو جو ہے وہ بھوئ جاتا ہے اسی کی خواہش کو فمزتا ہے اپنا کہ جس کی خواہش اس کو عشق نے بتائی ہے یہ عشق ہے مغدد کیا عزانگرامی مغدد اس کی باگ کی منزل ہے یہاں پہ کیا ہے جب آپ ساتھ میں بیٹھے تھے پھر بھی آپ کے خواہش تھی ان کی خواہش تھی آپ کے خواہش نہیں دیتنا تھی ان کی خواہش کیا تھی سوپ اپرا دیتی وی کے اوپر جاتا کا جو ہے وہ پوکام دیتنا تو دونوں کی خواہشیں الگ الگ تھی جب تک الگ رہے انسان اپنی خواہش کو ان کی خواہش کو خربان کر دے خربانی کا جذبہ بھی دماغ میں نہ لے یہ عشق ہے غربانی کا جذبہ ہے تو مربط ہے جب خربانی کا جذبہ بھی دماغ میں نہ لے تو یہ عشق ہے جب عشق پہ انسان اور زیادہ کھراب کرتا ہے اور مغدد کی منزل میں جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میرا تو کوئی جذبہ ہوئی نہیں تو جذبہ آپ کا اہم برا جذبہ ہے اب آپ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے تو انسان اگرانا کہیں جب مغدد کی منزل میں جاتا ہے تب خدا کہتا ہے ہم تم سے محبت نہیں مانتے عشق نہیں مانتے مغدد مانتے جب احبتے ہیں تو جنات مسئلہ چاہیے 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 کہا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ محمد محمد اگر میرے دے سے محبت کرتے ہیں تو بچے جیسا سمجھتے ہیں عشق کرتے ہیں تو بیوی جیسا سمجھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو آپ میں لیے ویسا سمجھتے ہیں جیسا خدا نے گزا کے بھیجا ہے جو کہہ دیا پھر وہی آپ کی چیزیں ہمارے گر میں ہماری کوئی سکر ہے نہیں کوئی خواہش ہے نہیں جو آپ نے کہہ دیا بس وہی ہے جب اس منظر میں آج میں آ جاتا ہے تب دروہ جیسا نگرامی اس محبت کو لے کے جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خدا کہتا ہے وہ اس قبل اس کے اوپر میں نازل کرنگا کہ اب جب دھرکے گا تو میرے پہن پہنے دھرکے گا اس میں اللہ حد دکھوں گی جو خدا کے نزدیک عرش زیادہ آلی ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لیکن آپ خود بتائیں ازا نگرامی اب آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے تو کیا یہ ہمارے کہتے ہیں کہ عشق نہیں آسان جب عشق آسان نہیں تو محبت کتنی آسان ہوگی محبت تو ازا نگرامی میں مزیر مزیر محبت دے ازا نگرامی میں انسان کتنی کوشش کرے کر نہیں سکتا ہے جب تک قوالیٹی اس کے سامنے نہ ہو اپنائیت کا رشتہ جب تک نہ ہو تاہتا ہے محبت پوسیبل نہیں ہے اور محبت بغیر سیکریفائز کے ہوتی نہیں ہے آدمی کے محبت بھی کرتا ہوں ہمیشہ لے لے کرے کبھی دے نہیں تو محبت نہیں ہے محبت کا مفہومی سیکریفائز دے دا نگرامی وہ ایک صاحب ہمارے 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 دوست تھے کل مزیر مزیر بات بتا رہے بہلے بھئی ہماری بیوی سے ہمارا کبھی جھڑا نہیں ہوتا بہلے کیوں بہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے کام سب بیوی کو دے رکھیں بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں بہلے کیا کے بڑے کام بیوی ہماری جو ہمیں دے رکھا کھانا بنایں کپڑے دھویں گھر کی صفائی کریں سب بچوں کو سمار رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے کاملوں کو دیکھیں بہت 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 آپ کے عارتے ہیں بہت فلسطین کا مسئلہ کشمیر مسئلہ ہی ہم دیکھیں اللہم صلی اللہ محمد یہ بھی ایک عشقیق منزل ہے کبھی کبھی ایسا بھی محبت کرتا ہے ایسا بھی عشق کرتا ہے یہ عزم کیا سیکریفائز جب تک نہیں ہے اس وقت تک محبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن ایسا سیکریفائز جب بڑھ جائے گا تب جا کے آدمی عشق کی منظر میں آئے گا عشق حزانہ کامی جب اور پروان چاہے گا تب مغدد کہلائے گی اور مغدد ہی دین کا عجر ہے بغیر مغدد کے دین آپ کے لئے لیگل ہے ہی نہیں بغیر مغدد کے دین آپ کے لئے لیگل ہے ہی نہیں اس کا استعمال کرنا قانون اسلامی پر عمل کریا ہی نہیں جا سکتا اوفیشلی جب تک آل محمد کی مغدد کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے اس لئے کہو یہ دل کا تعلق ہے جب تک دل کو نہیں سمجھیں گے تب تک مغدد اور محبت اور عشق کا فلسفائی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے پہلے دل کو سمجھا دل بہت امپورنی زن ہے یہ دل جو دھڑکتا ہے اس کی ہر دھڑکن میں کوئی نے کوئی انسان کے لئے میسج ہے اس لئے میں پاس وقت کم ہے میں جمیٹیٹ آپ کو وقت دیتا ہوں اس لئے تاکہ آپ انشاءاللہ بار بار سمال کریں دل کے لئے چند حدیثیں سن لیں آپ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ دل کے لئے آئیم 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 نے حدیثیں کیا بیان کی کم سے کم اسی سے زیادہ حدیثیں ہیں لیکن میں چار پانچ آپ کو سناتا ہوں کہ دل اس میں ہے کیا چیز ہے نا تب کہتے ہیں دل جو ہے وہ انسان کے دل بدن میں ایسائی ہے مورا کائنات کہتے ہیں دل انسان کے بدن میں ایسائی ہے جیسے کائنات میں امام ہو دل آپ کے بدن میں ایسائی ہے جیسے کائنات میں امام ہو بغیر امام تو کائنات باقی نہیں ہے بغیر دل کے انسان کا وجود باقی نہیں ہے اگر امام سالم ہو تو کائنات سالم ہو امام حادی ہے تو کائنات جو ہے وہ اس کے پیچھے ہدایت کے ساتھ چل رہی ہے دل اگر ایسان اگرامی حادی ہے تو انسان کو نیت بنا دے گا دل اگر کہ خرام ہے تو انسان کو برا بنا دے گا فکر کو پر ہے نظران اس لیے میں بہت بڑی چیز آپ بہتا ہوں کہ دل کیسے ہدایت کرتا ہے یہ مجلس ہوتی مجلس بھی بتایا تو آپ کو پیشے بھی کرتے ہیں جو لوگ آئے ان کا شکریہ جو نہیں لے آئے ان کا بھی شکریہ تھا کہ اگلے سال آئیں اس لیے شکریہ آدھا کر رہے ہیں ایڈوانس میں اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے تو سنیے جانے اس کا فلسفہ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے مولانا کوئی بھی پڑھنے والے ہیں ایکس وائی زی آپ کو میسیج بھی مل گیا ایمیل بھی مل گیا اب جیسی شام کو مجلس کا وقت آیا اب آپ کا دماغ کو دل میں جھگڑا شروع ہوا کیا ہوا دماغ کے راویدر خراب ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آدمی جائے گا پتا نہیں مولانا مجلس کیسے پڑھے مزا ہے کہ نہیں آئے کھانے کا پتا نہیں ہو یا نہ ہو ختم ہو گیا ہو کہ بچہ ہو یہ سب دماغ کی کلکولیشن آپ کو بتائے گا کھانا پتا نہیں کھانے اور یہ دوست کھا چکوں گے آپ کھائیں گے جاؤں گا تو کئے پتا کوئی دوست ملے گا یہ دماغ بتاتا رہے گا سب ایک ویک ایک کر کے آپ کو دیٹا 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 کھٹ سارے دیٹا دے گا دیٹا آپ کے سامنے آوے اب دیٹا کے پر ڈیسیزن نہیں ہے ڈیسیزن نہیں لیکن کا کام بلک آیا ہے کہ اب دل نسائب کرے گا کہ جائے یا نہیں جائے وہ کہا سب صحیح لیکن میرے مجھے میں تو کھانے کے لیے جانا ہے میں مجلس کو ان کیسے پڑھتا ہے اس کے لیے جانا ہے میں بہتر کے لیے جانا ہے مجھے جانا ہے امام حسین سے عشق و محطب کے لیے جانا ہے تو جانا ہے جب دل اس عشق میں جباہ ہوئے ہوگا تو نگرہ بہتاں جو پرواہ کرے گا میں انسان ہے سامن 광ہمی جو ہے وہ کسی کھانے کے پرواہ کرے گا میں مصوبت و پریشانی کے پرواہ کرے گا دل ان کے دول ننے جو عشق لیں گا دہل کو اثر کہنے خدا نہ خواب تک کسی کو حادثت ہو جاو تو آدمی نہیں دیکھتا کہ وہ کسا آفکر لگا ملے جاؤ یہ نیک بہتا ہے تو یہ آفکر اور کھانا ملے گا مہارا قال جنیک ہر طاقت احسین کر دیکھتا ہوگا کم سے اچھکتا کہ لیے کیا Tiny اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جاتا کہ انسان ہسپیل لے جانے کیلکلیشن کر کے دیکھیں کہ والد صاحب کو ہرڈیٹ ہے ہرڈیٹ ہے دماغ کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں دوپ صاحب رات کو بارہ وجہ ملے کی نہیں ملے اور پتہ نہیں جہاستے میں ان کا انتقال ہو جائے وہاں پہنچے گی کہ نہیں پہنچیں گے وہاں پہنچوں گا تو پہنچا پاؤں گا تو انسان کے علاج ہوگی ہوگا کتنا ہے دماغ کو دے گا اس وقت کہتے ہیں آدمی دماغ کی سنتا ہی نہیں ہے بہتے سائد مہتو صرف دل کی بات سنتا ہے کہ مورا کام ہے وہاں تک پہنچا دیں باقی مورا کام نہیں ہے دکٹروں کام ہیں کمیٹی کم سے کم یہ تو پہلے گی نا کہ انہوں نے تو اپنا بہت محنت کی اپنا سارا کام چھوڑتے ہیں ہسپیل لے گئے اب خود آپ کی مرضی تھی اور اگر آپ نہیں لے گئے گھر انتقال ہو گیا تو آپ بتائیں سان اکرامی مرضی اللہ کی کیا بھی ہو لیکن کمیٹی مرضی یہ ہی ہوگی کہ آپ غلط آدمی ہیں تو آپ خود بھی سائیڈ کر لیں کہ جب ہم اپنے وعدیں سے محبت کرتے ہیں تو اثر یہ نظر آتا ہے امام حسین سے اگر محبت کرتے ہیں تو اثر کیا نظر آنا چاہیے اللہ رحمہ صلی اللہ علیہ محمد مجھے پتہ آپ مجبور ہیں بہت سے لوگ دور رہتے ہیں ان کے لئے ایک سیریز ہے لیکن جو لوگ رہتے ہیں ہوا سکتے ہیں تو کبھی نہ کبھی انسان آ کے اپنے دل کی بات بھی سنا کریں یہ نا یہ ڈیسیزن میں بہت بڑی چیز ہے آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آدمی دل کی سنتا ہے اور دل سالم ہو تو ہمیشہ کامیاب ہے ہمیشہ کامیاب ہے یاد رکھی ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جو اگرچہ اس کے پاس صحیح علم ہو تو کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے آپ سنیے اگر یہ آپ کو فلسفہ کبھی بتاؤں گا وقت میں پاس نہیں ہے اس کی جو قولیٹیز ہے بتاؤں گا اسی لئے دوسری چیز کہ دل کے لئے دوسری حدیث بیان کی ہے تین حدیث سن لی وقت ختم ہو رہا اس لئے جللی ایک حدیث اور بیان کی ہے کہ دل بادشاہ ہے پر آپ کے سارے آزا اس کی ریایہ ہے دل آپ کے بادشاہ ہے اور ساری اس کی جو آپ کے سارے دوسرے باڈی کارگنز ہے اس کی ریایہ ہے بادشاہ اگر اچھا ہے تو ریایہ اچھی ہے بادشاہ اگر خراب ہو تو ریایہ بچاری کیا کرے گی تو یہ دل کے لئے یہ دوسری چیز دل یہ آپ کے لئے وہاں ایمان کا ہے یہاں بادشاہ کا ہے تیسی چیزہ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص حدیث ہے اس کو سنیے یہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہتے ہیں خدا کس دل کو پسند کرتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خدا کس دل کو پسند کرتا ہے میں نے بھی میڈیکل میں تو گئے نہیں دوکٹر بیٹھے ہیں بھی کچھ بولنوں گا تو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میڈیکل پر پتا ہوں نا دل کیا انشاءاللہ پھر آپ کو بہت سی چیزیں دل کے بارے میں لیکن آپ کو بتانا کہ دل بیسک کیا ہے کہ میڈیکل پر پڑھتا ہوں میڈیکل پر پڑھتا ہوں پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے تو آپ جو بتاتے ہیں حضرت لیٹس لگتا ہے آپ پڑھتا ہے تو وہی جو اسلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں رسول کے حدیث کہ کون سا دل خدا کو پسند ہے کہتے ہیں جس دل میں یہ تین قوالیٹی ہوں گی وہ دل خدا کو پسند ہوگا وہ تین قوالیٹی کیا ہے قوالیٹی نمبر ایک کہ پاک ہو قوالیٹی نمبر ایک کہ پاک ہو قوالیٹی نمبر دو نرم ہو قوالیٹی نمبر تین سخت ہو یہ بڑی ٹیپیکل حدیث ہے اس آسان نہیں سمجھ سنی ہے قوالیٹی نمبر ایک نرم ہو quality نمبر تین سخت ہو تو اب یہ کہیں گے دو تو controversial بھادوائی سخت ہو نمہ ایک ساتھ دل کیسے ہو سکتا ہے نہیں تو دل کی خصوصیت ہے کہ کبھی نرم نہیں ہو جاتا ہے کبھی سخت بھی ہو جاتا ہے اور دونوں ریکوائرڈ ہو دونوں ریکوائرڈ ہو بھی سنیے کہ پاک ہو اسے مراد کیا ہے کہ تمام گناہ بری فکر آلودہ چیزوں سے جس کو خدا نہیں پسند کرتا اس سے پاک ہو بلکہ میں اپنی definition بتاؤں تو ان لوگوں کی محبت سے پاک ہو کہ جنہوں نے آل محمد پہ ظنگ کی آئے اور ان کی محبت دل میں رکھا ہو کہ جن کی مودع پہ خدا نے دین کی عجرت قرار دیئے تو یہ پاکستگی کی دلیل انسان کا دل پاک ہو یعنی اس میں عدودگی نہ ہو اب کہئیے نرم ہو کہ تا اپنے کے لیے مومنین کے لیے دوستوں کے لیے والدین کے لیے اولاد کے لیے چاہنے والوں کے لیے نرم ہو اس کے لیے نرم ہو تو خدا پسند کرتا ہے ان کے لیے سخت ہو جائے گا تو پھر خدا پسند نہیں کر گا سخت اس کے لیے یہ سخت کی منظر بہت ہے کہ احکام اسلامی کے بیان میں خوف نہ کرے سختی کے ساتھ بتا دے کہ اچھا کیا ہو برا کیا ہے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد تو ایسی دل کو خدا پسند کرتا ہے یا اگر انسان میں یہ قولیٹی تین آ جائیں دل میں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس دل کو پسند کر لیا ہے جساں جس کے دل کو خدا پسند کر لے اس کے دل میں خدا حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے knowledge اور عقیدت کے چشمے جاری کر دیتا ہے انسان کے دل کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان خدا کا جلوہ دیکھ سکے یہ ہے جساں انسان دل کو اگر ان تین قولیٹی سے پاک کر لے ان تین قولیٹی لیا پاک بھی ہو نرم بھی ہوپنوں کے لیے غیروں کے لیے سکھ بھی ہو تو خدا کی رحمت اس پہ مسلسل جاری رہتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پرتے ہیں آسان نہیں یہ زنگرامی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی جو ہے ہارٹ کے پاس جو ہے ٹاکٹر پاس رہے جائیں اور آپ کے دل کو تو تین ٹیپلٹ دے کے ایک ٹیپلٹ سے نرم بنا دے ایک سے سکھ بنا دے ایک سے پاک کر دے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد سنے یہ بہت امپورڈن بات کیا ہے انسان کا دل وہ جو بدنی علائش ہے کولیسٹرول سے تو ڈاکٹر پاک کر سکتا ہے لیکن یہ جو بیماریاں ان سے پاک کرنے کے لیے کولیسٹرول کی ٹیپلٹ کام نہیں آتی ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ کیپسل دیا جاتا ہے علم کر کے اس کو علمگی سے بچائے جا سکے پاک اتائر کر کے خدا کی محبت کے لائق بنایا جا سکے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد معرفت نالج جتنا زیادہ انسان اپنے اندر نالج لے کر آئے گا اتنا زیادہ اس کا دل پاک ہوگا محبت کے ساتھ میں نے ارزت کیا جب عشق ہوگا تو اپنے ہاتھ نرم بھی ہو جائے گا مودت ہوگی تو نرم بھی ہو جائے گا جتنی زیادہ اپنوں کی مودت ہوگی یہ ہے فلسفہ جتنی زیادہ اپنوں کی مودت ہوگی اتنا زیادہ جو ان کے دشمن ہیں ان کے خلاف اور سخت ہوتا چلا جائے گا یہ فرمولائزہ نقامی جو بالکل ایک چیز جب آئے گی صحیح تو دوسری صحیح چیز ایٹومیٹکلی اس کے ساتھ ملخ ہو جائے گی کہ خدا نے اس سسٹم رکھا ہے بس اسی سسٹم کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارا دل یقینی طور اس لائم بن جائے گا کہ خدا اسے اپنا لے اپنا کہہ دے اور جس دل کو خدا نے اپنا لیا اسے اہل وید بھی اپنا لیتے ہیں اور جس دل کو خدا اپنا لے اس میں عقیدہ بھی سالم ہوتا ہے ایمان بھی سالم ہوتا ہے جس میں ایمان و عقیدہ سالم ہو وہی انسان کی ناجات کا سبب بھی بن جاتا ہے بزنگی یہ منزل ہے لیکن دل کس سلسلے میں بہت سی باتیں پھر کبھی آپ خدمت عرض کروں گا انشاءاللہ لیکن خدا نے ہمالی ایک عظمت رکھی ہے ایک عظمت رکھی کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے جس کے ہمیں کسی چیز کو فلسفہ کو سمجھ اس کے پر عمل کرنا ہے آپ کی ذمہت میں نے ختم کر دیا دل ہمارا کس کی محبت میں دھڑ کر آئے یہ پتہ لگانے کے لیے زبان اور عمل اس کے جو ہے وہ دو پیسٹ ہیں انسان کا دل کس کی محبت میں دھڑ کر آئے یہ کب پتہ چلے گا کہ زبان کس کے فیور میں چل رہی ہے بدن کس کے فیور میں عمل کر رہا ہے اگر ایمان ہے آل محمد کا محبت و عشق ہے تو یقینہ زبان بھی انہی کا کلمہ ہوگا عمل میں بھی انہی کے عمل کا پرتو اور کاسی نظر آئے گی اس کا مفہوم یہ یہ کہ دل کے حالات کو آپ ایکسرے سے نہیں دیکھ سکتے زبان بتاتی یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کی محبت میں دھڑا کر آئے تو یہ محبت اسی لئے انسان جتنا زیادہ اس عمل کو گھرے گا اتنا زیادہ اس کا اثر آپ کو نظر آتا چاہے گا لیکن دل میزہ نگرامی میں نے بیسی چیز جہاں سے شروع کی تیمہیں پہ ختم کر دوں اپنے بات کو محبت ایک ایسی شئے ہے کہ جو بے وجہ نہیں ہوتی یاد رکھی یہ بہت امپورنٹ چیز ہیں بے وجہ نہیں ہوتی اس کے لئے وجہ چاہیے ریزن چاہیے بغیر ریزن کے دل قبول نہیں کرتا میں نے کہا یہ دماغ سے بھی زیادہ سمارٹ ہے کہ دماغ کے ڈیٹا وہ جب یہ رہ بھی کر سکتا ہے اور ایکسپ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب خدا نے اس کو دماغ سے زیادہ پاور دیا ہے اس لئے قرآن میں ہر جگہ دل کا تذکرہ آئے اس لئے دل کا تذکرہ رکھا ہے کیونکہ اس کو پاور بھی زیادہ دیا جو پاور دیا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس کو جنرل کرنے کے لئے اس کو چلانے کے لئے اس کو یوٹلائز کرنے کے لئے آپ کے زیادہ گامی اسی لیول تک جانا بھی پڑے گا اس دل کو اگرچہ آپ کو صحیح جہت نے رکھنا ہے تو جتنا زیادہ ممکن ہے سکے اس کو عقیبہ اور ایمان کے نولیج سے سرشار کرتے رہیں یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزق آپ کو ملے گا وہ اتنا حسین ملے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر ایک سکون کا حساس کریں گے اور دو دو دیسیں میں آپ کے دل کے ایسے سے حالات بتاتا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں لیکن وہ خرم ہو گیا کہ دل ازان اگرامی خوف کی حالت میں کیا کرتا ہے خوشی کی حالت میں کیا کرتا ہے غم کی حالت میں کیا کرتا ہے محبت کی حالت میں کیا کرتا ہے نفرت کی حالت میں کیا کرتا ہے پیسے مل جاتے ہیں کیا کرتا ہے فقیر ہو جاتا تو کیا کرتا ہے سلوات پر نظر اللہم صلی اللہ محمد محمد ابھی آپ نے اپنے دل کی حالات کو چیک ہی نہیں کیا کہ کب یہ کدھر ڈولتا ہے یہ بڑی ٹیپیکل معاملہ انشاءاللہ ابھی گفتگ ہوگی ساری بات ایک ساتھ بتانی نہیں دھیر دھیر بتاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد میں آپ کو خبر دیا سنیئے یہی سے گریز دے کر میں آپ کو مسائل کی طرف لے جاؤں انسان جو درد یا کرد یا خوشی کا احساس کرتا ہے وہ دماغ میں نہیں دل ہی پہ ہوتی اور اس کی دلی دوں دا کہ آپ ہمیں شاد رکھیں ہے نا کبھی کسی کو بہت زیادہ خوشی ملے تو نہیں کہتے ہیں کہ اس کا دماغ فیل ہو گیا کبھی کسی کو بہت زیادہ غم ملے تو نہیں کہتے ہیں کہ اس کا دماغ موف ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ خوشی بھی انسان کا دل رک جاتا ہے بہت زیادہ غم بھی انسان کا دل رک جاتا ہے کہتے ہیں بہت خوشی ملی خوشی کی وجہ سے کوئی ہارڈ اٹیک کا گیا بہت زیادہ غم ہوا غم کی وجہ سے انہیں ہارڈ اٹیک اس کا مفہم ہے کہ بہت زیادہ خوشی بھی یہ اگر آمادہ نہیں ہے تو برداشت نہیں کر سکتا ہوا کسی کی لاٹری لگی وہ اتنے خوش ہو گئے کہ مہم کا انتقال ہو گیا پیسے کسی اور موڑا ہے دل بشارہ تیاری نہیں تا کیا کرتا کسی وہ بہت زیادہ غم کی خبر دی تو اسی لئے غم کی خبر در دی جاتی تو پہلے پرپیل کیا جاتا ہے پہلے اس کے لئے آمادہ کیا جاتا ہے کیونکہ دل برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ دل کی بات ہے دل پر سارا اثر ہوتا ہے آپ سمجھے نا کہ دل کا امپورنس کیا ہے اسی پر سارا کے سارا اثر تاری ہوتا ہے اسی تاری ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ایسا ہی صورت بنایا ہے اس کو اسی کام کے لئے بنایا ہے اب یہ نہیں سمجھ گئے تو اندازہ اللہ آنزان اگرامی کہ ہماری اپنے بچوں سے محبت کتنی ہے جتنی ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں جتنا ہم انہیں چاہتے ہیں جس زمانے میں ہمیں ملے ہوں اتنی ہماری محبت ہو گیا نا بڑھا پہ ملے تو اور زیادہ محبت ہوتی جوانی میں ملے تو کم ہوتی یہ اصول ہے اس کو آپ ناراض نہ ہو یہ دنیا کی اصول اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن ازان اگرامی کسی کو اپنے بچے سے محبت اتنی ہو کہ اس کا نام ہی سکینہ ہو نام ہی سکینہ ہو یعنی باپ کے سکون کا سبب جو بن جائے حسین کو بغیر سکینہ کے قرار آتا ہی نہیں تھا حسین دل سکون کی جگہ نا سکون کہا نظر آتا ہے انسان کے بدن پہ سکون نہیں ہوتا سکون دل پہ ہوتا ہے تو جس کے دل پہ سکون اگر تاریح ہو تو کس کی وجہ سے ہو کہ جب سکینہ آ کے سینے پہ سو جائیں جو عالم اسلام کے لئے جو کائنات کے لئے سکینہ اس کا نام حسین ہے اور جو حسین کے لئے باعث سے سکون ہے اس کا نام سکینہ ہے اب آپ بتائیں وہی سکینہ اگر کبھی کربلا میں آکے اپنے بابا سے پانی مانگ لے تو حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ ہمارا پہ اندازہ نہیں لگا سکتے ازانگار میں کیونکہ ہمارے فکر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی کہ حسین کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی تھی جب سکینہ پانی مانگ رہی ہو اسی لئے حسین نے ابباس اگر 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 درزہ دیئے تو اس طرف اس لئے دیئے کہ جاؤ سکینہ کے لئے پانی لے آؤ یہ بتاتا ہے کہ حسین سکینہ کو کتنا چاہتے تھے میں ان کا مولا جاؤ سکینہ کو کتنا چاہتے تھے کہ میرا چاہو بھی پانی لے کر آتا ہوگا ہم کیا سے نہ رہیں گے لیکن مولا اس وقت کیسے سمجھائیں گے جب سکینہ سمائز پر سلکتا اے ابباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباببنے جاؤں تکھ اس 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 کو لے کردئے کہ بaton لگ بامار اگر تمہارا باباباباب کو لے جاؤں گا تم کس کسی نبیس لگی اوزار اترا ہے کہ سکنا دونک سلتا جو جدی امسا بو جو ouvر اتناہت قیب آملوں کے لید اوزار ایتناہت مر اتناہت تو کار دیا یا نکاہیم کس کسی کے سئے بسنگ kennen بسنگ گردار اوزار ایتناہت اوزار ایتناہت مر اتناہت کو بسنگ ایتناہت کو بسنگ نگردی بگو بگو مردبا بازت نزینے پہ آخری بازرالی جیر از آم اگر بلدہ سکینہ نب نظر از آم یزینے پر اکر آزا غانی تاکہ سکینہ کو بتانے سکینہ بازی آخری مردبا کبہ آم یزینے پر زائر فکر میں یزینے ایسے داغنے کو نہ ملے گا اب سب مقدر میں آگے تو یزینے تیرہ سے چھلنی ہوگا ہزا تاکہ بتاتی ہے سکینہ جب مقدر میں گئی تو سباک کو لاکھا تو ملاو لیکن بازا لاکھا ملاو سکینہ ربان کے سر کو جب دے گا تو مردبا کبہ آخری آزا غانی تاکہ صندوق آخری مضیت کرسکتے ہیں آخری مختلف پر میں آخری مج learn hastانوان 귀로 لیکن موسیقی پر میں آخری موسیقی موسیقی پر میں آخری موسیقی موسیقی کبابا کب، آخری موسیقی آزا من اور اور قبابا کب التلاک موسیقی 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 کامیلاج لطا فرما پارنے والے جنات پر شہنے پر شاہنے کو دور فما دے پارنے والے ہمارے توفہات میں اضافہ فرما پارنے والے ہمارے بزروں صاحب S.A.والس حفاظروں میں حفاظ رکھ پارنے والے حاضر وہ مجلس کی نیک آجات ملات قبول فرما پارنے والے نسل میں ہمیشہ علی محمد کی چاہنے والے پر پر سرور پر ہمارے بزروں صاحب S.A. فتا ہے حفاظ رکھ ہمارے محرمین کے مخفت فرما پانوار ہمارے دل میں ہمیشہ علی محمد کی محبت کو جاگزین رکھ اس کو ہمیشہ اس کو فروضہ اور زیادہ زیادہ فرما پانواری حجم اس دنیا سوٹھیں تو عشق علی محمد لے کر اٹھیں ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما ہم کو ان کے انسار آوانہ قرار دے ماتنم سعید 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 ماتنم حرم اباسکا کرتے ہیں ماتنم حرم اباسکا سکینہ کہتی تیرو کر وطن چلو امم سکینہ کہتی تیرو کر وطن چلو امم نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو امم سکینہ کہتی تیرو کر وطن چلو امم بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا یہ انتہا ہے کہ ایسے گھر کو قتل کر ڈالا یہ انتہا ہے کہ ایسے گھر کو قتل کر ڈالا یہاں بسے ہے ستم گھر گھر کو قتل کر ڈالا سکینہ کہتی تیرو کر وطن چلو امم لگی ہے پیاس سکھو امم جا نہیں ملتا اور ہے تک 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 T